تیاغ دی سب خواہشیں کچھ الگ کرنے کے لیے رام نے کھویا بہت کچھ شری رام بننے کے لیے جے شری رام ٹیم سپونٹینیسلی آسم کی طرف سے آپ سبی کو دشہرے کی ہارڈک شپ کامنا ہے ادھرم پر دھرم کی جیت یہ واقع سن کر سب سے پہلا وچار جو آپ کے دماغ میں آیا ہوگا وہ یہی آیا ہوگا کہ یہاں پر وجہ دشمی کی بات ہو رہی ہے تو دوستو آپ کا سوچنا بلکل صحیح ہے آج کے ہم اپنے اس سپیشل ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وجہ دشمی یعنی دشہرے سے جڑی کچھ خاص باتیں جو کی بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی پورانک کتھا کے بارے میں پورانک کتھاوں کے انسار اس دن بھگوان شری رام نے راوڑ کا ود کیا تھا اسے ادھرم پر دھرم کی جیت کے روپ میں بھی منائے جاتا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دشہرے سے جڑی کچھ خاص انٹرسٹنگ فیکٹس دشہرہ سنسکرٹ شبد دشہ اور ہارہ سے بنا ہے جس کا ارث ہوتا ہے سوری کی ہار ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر راوڑ کا ود شری رام نے نہیں کیا ہوتا تو سوری ہمیشہ کے لئے ڈوب جاتا پورانک کتھاوں کے انسار ایسا کہا جاتا ہے کہ نوراتری میں ماں اپنے مائے کے آتی ہیں اور دسوے دن ان کی ودائی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ نوراتری کے دسوے دن ماں کو وسرجت کرتے ہیں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ پہلی بار دشہرہ محسور کے راجہ کے راج میں ستروی ستابدی میں منائی گیا تھا بھارت کے علاوہ اس تیوہار کو بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی منائی جاتا ہے ملیشیا میں بھی لوگ دشہرہ کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں ملیشیا میں اس دن راستی اوقاش ہوتا ہے ہے نا انٹرسٹنگ فیکٹ وجہ دشمی کے نام سے بھی دشہرہ کو جانا جاتا ہے وجہ دشمی کا ارث ہوتا ہے دسوے دن کی وجہ ایسا کہا جاتا ہے کہ نوراتری کے بعد دسوے دن ہی ماں درگا نے محسور راکشس کا ود کیا تھا محسور اسروں کا راجہ تھا اور وہ معصوم لوگوں پر اتیچار کرتا تھا اس کے ان اتیچاروں سے پریشان ہو کر بھگوان برمہ وشنو محش نے شکتی کا نرمان کیا تھا جس کے چلتے شکتی اور محشہ سور کے بیچ دس دنوں تک ید چلا اور آخرکار ماں نے دسوے دن محشہ سور کا انت کر دیا تھا اور وجہ حاصل کر لی تھے ایک مانیتہ یہ بھی ہے کہ اس دن بھگوان شری رام نے دس سر والے راور کا ود کیا تھا جو کہ اپنے اندر کی دس ورائیوں کو ختم کرنے کا پرتیق ہے اس تیوہار کو اگر ہم موسم بدلنے کے نظریے سے دیکھیں جوڑ کر دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دشہرے سے سردیوں کی شروعات ہوتی ہے یہ خریف کی کھیتی کا موسم بھی ہوتا ہے خریف کی کٹائی کے بعد اور دیپا ولی کے بعد روی کی فصل کی شروعات ہوتی ہے دشہرے کا تیوہار بھگوان رام اور درگا ماں دونوں کے محتو کو درش آتا ہے کہا جاتا ہے کہ راون کو ہرانے کے لیے شری رام نے ماں درگا کی آرادنہ کی تھی اور آشروات کے روپ میں ماں درگا نے انہیں راون کا ود کرنے کا رہز سے بتایا تھا ایک مانتہ یہ بھی ہے کہ دشہرہ کے دن راجہ اشوک نے بہت دھرم اپنایا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دن ڈاکٹر امبیٹکر نے بھی بہت دھرم اپنایا تھا تو دوستو ہے نہ یہ سب انٹرسٹنگ فیکٹس آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا فیکٹ آپ کو نہیں پتا تھا آشکرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہمارے چینل اسپونٹینیسلی آسم سے جڑنے کے لیے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں آل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کسی بھی اپ ڈیٹ کو مس نہ کر پائیں جے شری رام